لاہور میں ہنگامہ آرائی اور پر تشدود واقعات چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پر ایک اور پرچہ کٹ گیا ایف آئی آر کے مطابق بسلح فرات پر مشتمل جتھے نے ہنگامہ آرائی کی عمران خان فباچ عوضری حباد ازر فروخ حبیب کے کہنے پر کارکنوں نے اداروں کو دھمکیاں دی پتھراؤں و ڈنڈے بارنے سے تیرہ اہلکار زخمی ہوئے پی ٹی آئی کی دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے اینڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کیس کی دوبارہ سمات ساڑھے بارہ بجے ہوگی جسٹس تاریخ سلیم نے حماد ازر کی درخواست پر سمات کی پلس اور تحقیق انصاف کارکنان کے درمیان جھڑ پہ ہیں آئی جی پنجاب نے وجوہات جاننے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دیتی کمیٹی کو تین روز میں انکوائری مکمل کر کے ریپورٹ بھیجوانے کا حکم امران خان کی گرفتاری سے بچھ رہے اور تحفظ کا معاملہ ہائی کورٹ نے درخواست پر تنمیم کی ہدایت کر دی جسٹس آبید ازیز نے کہا آپ کو فول پروف سیکیورٹی چاہیے کیا سابق وزیراسل کو سیکیورٹی ملتی ہے پی ٹی آئی کارکنوں کو حراسہ کرنے کے خلاف درخواست پر ہائی کورٹ کا اظہاریں ناراض کی آپ نے ریلی تو ختم کر دی سی سی پیو کو کیوں طلب کریں نگران وزیراعلا محسن اکوی کا خواتین کے لیے سیفٹی ایپ فنکشنل کرنے کا حکم حراسنے کا شکار خواتین میری عواز کا بٹن دبا کر فوری مدد حاصل کر سکیں گی ایپ پر پنک بٹن دبانے پر قریب ترین پولیس ٹیم چند منٹ میں موقع پر پہنچ جائے گی وزیراعلا محسن اکوی کو آئی جی ڈاکٹر رسمان انور نے بریفنگ دی کمیشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کا ون وینڈو سیل کا اچانک دورہ شہریوں کی سہولت کے لیے حکمات چاری سینئر سیٹیزن کاؤنٹر چوبیس گھنٹوں میں قائم کرنے کی ہدایت کہا افسرانو سٹاف صبح نو بجے دفتر میں موجود ہو فیلڈ افسرانو انجنئر فیلڈ میں جا کر کام کریں درامہ دی بل کے طلب پر ڈالر کی مانگ مزید بڑھ گئی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے اٹھاسی پیسے مہگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو اکیاسی روپے کا ہو گیا پی ٹی آئی رہنما عباد فاروق کے خلاف کیس کی سماعت ای ٹی سی کے سامنے کارکنوں کا احتجاج عدالت کا اظہار برہمی فاظر جج نے کہا کیا احتجاج کرنے سے مرضی کا فہلہ چاہتے ہیں عدالت نے عباد فاروق کا چودہ روزہ جوڈیشل ایمارڈ منظور کر دیا جہیز کا فرنیچر ناکے استیار کرنے کا معاملہ قادری فرنیچر ہاؤس کے مالک کے خلاف نگری چواری صارف عدالت کا مالک کو درخواست گزار کو تین لاکھ پچاس ہزار واپس کرنے کا حکم گرین ٹاؤن کے جبار حسین نے دعویٰ دائر کیا تھا ان لینڈ ریبینیو آٹیو کی لاہور کے مضافات میں کاروائی مخلی برینڈ کے نان ڈیوٹی پیڈ سگرٹس کے پینسٹ کارٹن برامر ضبط کردہ برینڈڈ سگرٹس کے مالیت دو میلینڈ روپے بتائی گئی لاہور میں مردم شماری کا پہلا مرحلہ مکمل اسات ازا نے بغیر محافظہ ادا کیے گاڑیا لینے سے انکال کر دیا اسات ازا کا کہہ رہا ہے دس دن سے ایک روپیا بھی عملے کو نہ دیا جا سکا فنڈز فوری ادا کیے جائیں فنڈز سے محروم رکھا گیا تو مردم شماری کا بائیک کارٹ کر دیں گے پلس کے شہدہ غازیوں کو بڑا عزاز دینے کا فیصلہ سونے اور چاندی کی تاروں سے شہدہ غازیوں کے نام کنندہ ہوں گے پندرہ سو سزائل شہدہ پانچ ہزار سزائل غازیوں کے نام درج ہوں گے ڈی آئی جی ویل فیر کو احکامات جاری سی پی او نے لوحکین اور غازیوں کو خصوصی میڈلز سے نوازہ کیا گورنر بلیو ورحماد سے سویڈزر لینڈ کے سفیر کی ملاقات محمد دلچسپی کے امور اور دو طرفات جارت کو فروخ دینے پر تبا تحقیات ملاقات میں پلیٹیکل ایڈوائزر ٹو سویس سفیر اسامہ کیسر بھی موجود تھے پندرہ روزہ صفائی نصف ایمان زیرو ویسٹ مہم جاری سی ای او بابر صاحب دین فیلم متحرک شوکتلی روڈ اکبر چوک کالیج روڈ پر صفائی انتظامات کا جائزہ لیا صفائی کناہ کے صورتحال پر ٹاؤن مینجر شکیل واحد کے سرزنش فائنل وارننگ انچارڈ زون چالیس سکلین نوکلی سے فارے چوختائی لیپ کی خواتین کے لیے رائٹ ٹو ورک کی افتتاحی تقریب جیل روڈ آفیس میں سی ای او اختر سوہل چوختائی ڈائریکٹر اور آپریشن ڈاکٹر عمر چکتائی اور خواتین کے شرکت خواتین کو جولٹا الیکٹرک سکوٹی دی جائیں گی اور سورج کی تیز کنوں نے موسم گرما دیا شہر کا موجودہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ لاہور آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر چلا گیا شہرہ 171 ریکارڈ کنال بینک 200 سید مراتبالی روڈ پر شہرہ 189 رہی موسیقی